واو، فرسٹ لوک، کیا بات ہے واو، تری سکسٹی بہت اچھی ویڈیو سیجیسٹ کی ہے میں نے آل ریڈی دیکھی تھی لیکن یہ اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے واؤ اسلام علیکم ہان جی تو کیا حال چال آئی ہو کہ آپ سب ٹھک ٹھک ہوں گے تو اپنی ایک اور ویڈیو میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو کا ٹائٹل ہے گفٹ سیٹی لیٹسٹ اپ ڈیٹ گجرات گفٹ سیٹی ٹور رنکو راجپوت وی لاغز اوریجنل ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ مجھے کوئی بھی ویڈیو سیجیسٹ کرنا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ پاٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹا پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو چلیں بغیر دیر کی یہ ویڈیو دیکھتے ہیں ایک ویور ہے میرے انہوں نے جو ہے وہ اس ویڈیو کا کہا ہے کہ آپ گفٹ سیٹی دیکھیں تو چلیں آج ان کی فرمائج پہ گفٹ سیٹی جہن کیسے ہیں دوستو میں امیت کرتا ہوں آپ سے بہت اچھے ہوں گے دوستو شواہت ہے آپ سبھی کا گجرات میں اور شواہت ہے آپ سبھی کا گفٹ سیٹی یعنی گجرات انٹرنیشنل فائنینشل ٹیک سیٹی میں آج ہم اس کا اپڈیٹ دیکھنے والے ہیں وہ بھی ڈرون بیو تو دوستو میں امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی مجھے پیار دینے والے ہیں اس ویڈیو میں کافی اچھا تو آپ کا وینا بکت قبائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اس کی پوری جانکاری دیں گے یہ اہمد آباد اور گاندینگر کتنے دوری پر پڑتا ہے ایک کلومیٹر کی دوری ہے اور یہ آپ روڑ دیکھ سکتے ہیں ابھی یہ فور لائن کا روڑ ہے جس کو بھوشے میں اس کو کبھی بھی ایٹ لائن تک کا بنایا جا سکتا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنی چوڑا ہی روڑ کی ہے دوستو اور یہاں پر اس کو میٹروں کے ساتھ ساتھ ایئرپورٹ کے دوارہ سکتے ہیں تو نہیں ہے یہ تو دو لین ہے ہم دیکھنے والے جو کی کافی عدبود رہنے والا ہے دوستو ڈرون اڑا جی ڈرون فوٹیج کا بھی اپنا انگاز ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جائیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈا ایک کو جب بھی دوبانا اس سے کیا ہوگا کہ ہم جب بھی کو نئے اپ ڈیٹ لائیں گے اس کا نوٹیفیکیسن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچنے والا دوستو دوستو میں آپ کو بتا دوں گفت سٹی 886 اکڑ کی بھومی میں فیلا ہوا ہے گفت سٹی انٹریگیٹڈ ریپلپمنٹ کے کنسیپٹ پر آدھاریت ہے جس کا عدیت سے سمارٹ آفیس ریشیڈینشل ایریا ریٹیل اینڈ ریکرییشن جونس بنانا ہے اس میں بیجنیس کلب اسکول اسپطال اور ہوتل جیسے سوسل انفرائیش کرایا گیا ہے دوستو ابھی آپ جو رائٹ سائٹ میں دیکھ رہے ہیں یہ گفت سٹی کا مین آفیس ہے جہاں سے آپ کو بکنگ بغیرہ کچھ بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سمپرک کرنا ہوگا اور آپ بڑی بڑی عمارت دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ایک عدبھود نجارہ آپ کو دیکھنے کو مل پا رہا ہوگا سب سے پیاری وہ وائٹ والی ہے گپ سٹی یہ بھارت کا پہلا اپریشنل گرین فرید سمارٹ سٹی اور انتر راشتی ہے ویتیہ سیبہ کینڈر ہے جسے گجرہ سرکار نے گرین فیلڈ پروڈجیکٹ کے روپ میں پرچارت کیا ہے دوزار بیس میں گپٹ آئی ایف ایسی نے ویتو دوگ میں دسو بہ استان اور ویسوک ویتیہ کینڈر سوچ کانگ میں اوبرتے ویتیہ کینڈروں میں سیرگ رینگ حاصل کیا جون دوزار تیس میں یہ ہے ایچ ایس بی سی جی پی مارک اور بارک لیج سہید تیس بہو راشتری بینکو کا گھر ہے اس کے علاوہ اس میں پینتیس فٹنے کائیاں تیس دس ملوف چھ بلینڈ ڈولر کی اوسر دینے کے ٹریڈنگ ماترہ والے دو انتر راشتی سٹوک ایکسینڈ ساتھ ہی پیچھتر جویلرز کے ساتھ بھارت کا پہلا انتر راشتی ہے بولین ایکسینڈ سامیل ہے کافی تیزی سے کنسٹرکشن چل رہی ہے ایریا بہت بڑا دی ہے اور جب یہ بن کے تیار ہوگا تو اس کا نائٹ ویو کیا ہوگا ابھی آپ کو اچھا کسا کام ہوتا ہوا اس جگہ پر دیکھ پا رہا ہوا اور یہ سامرمتی ریبر ہے جس کے باجو میں اس کو وسائے گیا ہے اور سردر بل لب بھائی پٹیل ہوای اڈے سے تقریباً بارہ کلومیٹر کی دوری پر ہے اس گفٹ سٹی کو احمد آباد میٹرو کے ساتھ بھی جوڑا جائے گا جو اسی سال پورا ہونے کے سمبابنہ ہے دوستو اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس جگہ پر آپ کو فور لین کا جو روڑ دکھائی دے رہا ہوگا اس گفٹ سٹی کو چاروں طرف سے روڑوں سے جوڑا گیا ہے جدھر بھی آپ جائیں گے اس جگہ پر آپ کو روڑ کی کنیکٹویٹی اچھی گھاسی آپ کو دیکھنے کو ملے پا رہے گی اور جو ابھی آپ ایریا دیکھ رہے ہیں دوستو اس ایریا میں بھی آپ کو جلدی کام دیکھنے کو ملے گا دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کو پورا کا پورا عدبود نہ جا رہا اس گفٹ سٹی کا دیکھنے کو مل پا رہا ہوگا میں وہ وائٹ بیلڈنگ کا ویٹ کر رہا ہوں وہ کس چیز کس برینڈ کی یا کس کمپنی کی ہے یہ جو وائٹ ہے اس گفٹ سٹی میں آپ کو کیا کیا مننے والا ہے میں آپ کو بتا دوں گفٹ سٹی اوریکل بینک آف امریکہ رسل ارمچند منگل دا سٹی بینک این ای سی جیسی چار سو سے ادھک کمپنی کے دو ہزار سے ادھک کرمچاریوں کا گھر ہے اور دوستو ویسے تو گجرات میں آپ شبیہ کو پتا ہوگا آلکاہول بین ہے اور جیسے کی اس سٹی میں بیدے سی لوگوں کے کافی زیادہ کاریال بننے جا رہے ہیں جہاں پر لیگل ہوگا اور اس کے علاوہ نائٹ کلب اور ہسپٹل جیسے سوویدیں آپ کو یہاں پر مننے والی ہیں اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی بڑی عمارت ہے دیکھ پا رہے ہوں گے دوستو یہ سامنے آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں سامنے بینک آف امریکہ ہے اور گوگل کا سب سے بڑا آفیس ہے یہاں پر ایس بی آئی بینک کا سب سے بڑا مین آفیس ہے گوگل کا سب سے بڑا آفیس ہے چیسے کی آپ کو میں نے بتایا چار سو سے زیادہ یہاں پر آفیس بننے جا رہے ہیں لوگوں کے دو جار سے بھی زیادہ رہنے کے گھر یہاں پر بننے والی سکتے ہیں آپ کو یہاں پر جو اس کا نیچے سے بھی آپ کو عدبود نجارہ دیکھنے کو مل پا رہا ہوگا حالانکہ میں یہاں پر اس کا نیچے سے ان کو ڈیل کرنی ہوگی دوستو اور یہاں پر آپ کو آج ساری بیلڈنگیں دیکھوں گا میں سامنے آپ کو کافی اچھا خاصا آدبود نجارہ دیکھنے کو مل پا رہا ہوگا یہاں پر ابھی ویلڈنگوں کا کام چل رہا ہے دیکھ رہے گا دوستو اور ہمارے انڈیا کا فلیگ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو انڈیا آئی این ایک سیگنیچر ویلڈنگ سامنے والی تو اس کے بازوں میں دیکھ رہا ہے این ایسی یعنی نیشنل اسٹاک ایکسینج جو ہم لوگ شیئر بجا رہا کرتے ہیں وہ اس کو نیشنل اسٹاک ایکسینج بولتے ہیں وہی ویلڈنگی وہ ہے وہ بھی یہاں پہ ہے آپ کو کھالی میدان دیکھ رہا ہوں گا دوستو کھالی میدان ہے نہیں یہ کسی نہ کسی ویلڈر نے لیا ہوا ہے جلدی اپنا پروگرام سٹارٹ کرنے والا ہے اس جگہ پر مطلب سارا آل ریڈی سولڈ آؤٹ ہے آپ کو لوگو دیکھ پا رہا ہوا کافی عدبود ہے کافی سندر لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ گیپٹ سٹی ویسپ اسٹری ہے بنیادی دھانچوں کے وکاس اور ٹکاؤ ماسٹر پلاننگ کے ساتھ بھارت کی پہلی آپریشنل سمارٹ سٹی ہے جو گیپٹ کو لندن سنگائی نیو آرک ہونگ کونگ شنگاپور دوبائی آدھی جیسے پرسد کندروں کے برابر یا اس سے اوپر بنائے گی سٹینڈرڈز آئی سٹینڈرڈز خوبصورت بھی بہت تو یہ بیلڈنگ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ہے ورلڈ ٹریٹ چینٹر اور سامنے ہے بینک آف امریکہ اور نسی جیسے کی میں نے آپ کو بتایا تھا نیشنل ایکسیںج اور اس کے پیچھے دیکھ سکتے ہیں بینک آف امریکہ آپ کو دیکھ پا رہا ہوا یہاں سے سوڑا سوڑا دوستو ورلڈ تریڈ سنٹر سامنے دیکھ پا رہوں کو لکھا ہوا ہے گوگل اس زہر پر دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ گوگل ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ سامنے ہے اسٹیٹ بینک ہے دوستو آپ کو یہ سامنے لوگوں دیکھ پا رہا گا چاہتا ہوں کہ یہ ستے رکھا ہوا ہے سب آئی اور یہ سامنے لائی سی اور اس کے بعد میں گوگل تو یہ گوگل آئی بیم کی بیلڈنگ ہے جیسی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو پر بلکرہ رکھم دیکھ پا رہو گا یہاں پر لکھا ہوا ہے گوگل آئی بیم جو آئی بیم مطلب جو یوٹووب فیس بوکی ساری چیزیں ہوتی ہیں اسی کے انڈر میں آتی ہیں چاہاں یوٹووب بہت سبھی گوگل آئی بیم کے انڈر میں اس کا آفیس یہاں پر بنا ہوا ہے دوستو بہت عالی بہت مست چیز بننے والی ہے یہ اور یہ ویڈیو بھی زیادہ پرانی نہیں ہے تین ہفتے پرانی ویڈیو ہے یہ واو یا نجارے ہیں تو ابھی اب نیچے کی سیڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ احمد آباد اور گپ سٹی میٹرو لائن ہے اور یہ دوزار چوبیس میں اسی سال میں پوری ترک ایسے بن کے کمپلٹ ہو جائے گی اس کا اپڈیٹ آپ کو نیچ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا جو کہ گپ سٹی سے لے کے احمد آباد تک میٹرو کا پورا اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گا یہ احمد آباد کی سائٹ سے آئیں گے پیچھے کا راستہ ہے اور یہاں پر ابھی اب دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی بیلڈوں کو کانٹرکشنل کا کام اس وقت چال ہو ہے اور اب آپ جو سامنے دیکھ رہے ہیں دوستو یہ گپ سٹی کا کلا بھاوچ ہے اور یہ گپ سٹی کا ابھی کام آپ کو پوری ترک ایسے کمپلٹ دیکھنے کو مل پا رہا ہوا آدھا اور آدھا انکمپلٹ آپ کو دیکھنے کو مل پا رہا ہوگا دوستو اور یہ ایس بی بینک کا سب سے بڑا آفیس ہے اور این ایسی جیسے کی میں نے آپ کو بتا تھا نیسنل سٹاک ایکسنج اور اس طرف جائیں گے سیدھا آپ گھومتے ہو اس طرف سے آپ گاندینگر کے سائٹ میں جائیں گے اور چاروں طرف سے آپ کو اسی روڈ کی کنیکٹیوٹی ملنے والی ہے اس جگہ میں بہت مادران ہونے والا ہے اور آئی تنگ زمین جتنی بھی ہے زیادہ تار سالڈ آؤٹ ہے کام نہیں شروع آوگا لیکن زیادہ تار سالڈ آؤٹ ہے اس کا کوئی 3 ڈی بھی تو سسٹم ہوگا وہ دیکھنے والا ہو گیپٹ شیٹی کی پریقلپنا بائی برین گجرات گلوبل انویسٹر شمیٹ دوزر ساتھ کے دوران کی گئی تھی اور اس کی پراری بیک پلاننگ اسٹ چائنہ آرٹیک ایچلر ڈیجائن اینڈ ریسٹس انجسٹیوٹ ای ڈی آئی دورہ کی گئی تھی چین کی اس کمپنی کو آدھونک سنگائی کی پلاننگ کا سریعت دیا جاتا ہے گیپٹ شیٹی کو یو جنا کے انوشار اس کا نرمان کارلے تین سو انشٹھ ایکٹیر بھومی کیا جائے گا تین سو انشٹھ ایکٹیر بھومی کو کئی حصے میں بیواجت کیا گیا ہے اس اسے میں ویسے کارلے کے لیے نرمان ہوگا گیپٹ شیٹی ایئر کنڈیشنر شیٹی ہے گیپٹ شیٹی کا پہلا ایسا سہر ہے جو کی ڈی ایسے ڈیشٹی کولنگ سسٹم کا اپیوک کیا گیا ہے سہر میں ڈی ایسے کارلے پورا ہو چکا ہے اور یہ اب کام کرنے لگا اس کی شمطہ دس جٹی آئر کی ہے اس کا پہلا فیز دو جار پندرہ سے ہی پریشالوں میں آ چکا ہے ڈی ایسے کی بجے سے گیپٹ شیٹی میں گھر کو ڈھنڈا رکھنے کے لیے ایسی کولر پنکوں کا استعمال کم ہوتا ہے اس میں یہ کام کرنے والی کمپنیاں اور یہاں رہنے والے لوگوں کی لاغت کم ہو جاتی ہے ان کا پیسہ بستا ہے اور اس کی وجہ سے پرتک بابن میں ایر کنڈیشن لگانے کی پونجے کے لاغت میں لگوک تیسے چالیس کی بچت ہوتی ہے ویسٹ مینجمنٹ ان گیپٹ شیٹی گیپٹ شیٹی میں کچھرا پربندک اور پرنسانکڑ کے لیے وائلڈ کلاس ٹیکنلوجی اور انفرہ کا سنترن سے لے جا جاتا ہے اور اس کی لیے ہر ویلڈنگ کے کچھرے کو سنچالی ترو سے نبی کلومیٹر گھنٹا کی اوچ گتی سے بھومی گئے تو چٹس کے مادیم سے اپنی طرف کھیستا ہے اور یہی سے پرساند سنترن میں بھیج دیا جاتا ہے پرساند سنترن میں بھیجنے کے بعد یہ آدھونک طریقے سے جیسے پلازما گیسی کرن سہیت بیوین طریقے سے مادیم سے اس کا پررنگ سن کیا جاتا ہے شروع ہونے کے بعد دور سنچار سیواؤں کا 99.99% آپ ٹائم پردان کرتے ہیں یعنی آپ بینی کسی رکاوٹ کے دور سنچار سیواؤں کا اوپیو کر سکتے ہیں ورطوانوہ شیٹی میں دس کمپنیاں دور سنچار سیواؤں کا پردان کر رہی ہیں پوری گپٹ سیٹی کو ایف ٹی ٹی ایکس فائیور اپٹک سے جوڑا گیا ہے تاکہ بینہ رکا بٹ ہائی سویڈ انٹرنیٹ ایکسس کے جانس کے شہر کا ہر بھر اور کاریال ہے فائیور اپٹک کیبل سے جوڑا ہوا ہے گپٹ سیٹی میں چیار سو میگا بیٹ بجلی کی جا رہی ہے یہاں بینہ رکا بٹ کے 99.99% سمیت تک یعنی پوری دن اور سال بھر بجلی کی اپورتی ہوگی سیٹی کی اوجنا کے انصار پرتیس سال لگبک فائیور اپنا ایلیکٹرک ہاؤس اپنی پروڈکشن سیٹی کو بیٹی فیل سیٹی بنانے کے لیے انڈرگراؤنڈ ٹنل میں بجلی کی تار ڈالے گئے ہیں گفٹ سیٹی میں آپ کو کوئی بھی بجلی کی تار نہیں دکھائے دیکھیں سپوشنل کے اندر یہ ٹنل کو سیٹی یوٹیلیٹی سرویس کو انڈرگراؤنڈ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے تو آج کیسے بیڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا گفٹ سیٹی کا لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور جیسے کی میں نے آپ کو پتا ہے جہاں پر بڑی بڑی کمپینیاں نیویس کر رہی ہیں جیسے کی بینک آف امریکہ ہوا یا پھر نسی یعنی جو اسٹوک مارکٹ کا مانی ایکسینج کا اور اس کے بعد میں یہاں پر لائسی کا آفیس ہے بینک آف اسٹیٹ بینک آف انڈیا ہے اور گوگل کا آفیس بڑی 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 کمپنیاں پر نیویس کر رہی ہیں اور بہت جلدی یہاں اینجی پر یہ ایک ایسا بننے والا ہے جسے گی ملٹی موڈل ہو بھی بول سکتے ہیں دوستو کیونکہ یہاں پر آپ کو ساری ساری فیسلیٹیز مننے والی ہیں جو ایک بڑے بڑے سہروں میں ملتے ہیں جو بیدیشوں میں ہم جاتے ہیں بڑے بڑے بدیشوں کی تکر دے گا یہ ہمارا گفٹ سٹی اور یہاں پر دوستو میں نے آپ کو آج دکھایا اس کا ڈرون view تو دوستو ویڈیو آپ کو کیسے لگی ایک کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا چینل پر نہیں ہوتا دوستو چینل کو سبسکرائب کرنا ملتے جلد ایک نئے بلوگ میں آج کیلئے اتنے جہن جے بھارت ہاں جی تو یہ تھی گفٹ سٹی کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ اور جس طرح بھائی نے بتایا سب سے اچھی چیز جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کو جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح سارا ویسٹ جو ہے اس کو مینج کیا جائے گا وہ بہت عالی چیز ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی بھی ابھی سٹارٹنگ ہے اور بہت پیاری گرین بیلٹس بنائی گئی ہیں روڈز کے سائیڈز پہ یہ بہت عالی چیز ہے اور اس کے علاوہ جس طرح انہوں نے اپنا ان کا بجلی گار ہونے والا ہے بجلی کی پروڈکشن اپنی ہوگی کولنگ کا جو سسٹم انہوں نے بتایا ہے ائر کنڈیشننگ کا سسٹم واہ جسٹ واہ اور گوگل کا آفیس بھی بہت پیارا دیکھا اور باقی یہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا سٹی ہونے والا ہے جہاں پہ تمام بڑی بڑی کمپنیاں آئیں گی بزنس کریں گی کام کریں گی اور بہت عالی چیز بن رہی ہے تو باقی میں دیکھوں گا اس کا اگر مجھے 3D مادل ملتے کہ جب یہ فل ریڈی ہوگا تو کس طرح کا ہوگا وہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا 3D مادل دیکھنا اس کا میں ٹرائی کروں گا اگر مجھے ویڈیو ملتی ہے تو وہ بھی ضرور کریں گے تو باقی آئی ہاپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ لیک بغتایبا لیکن شکریہ